اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سی دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ بہت سارے مزے مزے کے پوائنٹس کے پر بات ہوگی فرنڈز ویڈیو آپ نے فل ووچ کرنا ہے اور جو میرے دوست پہلے ہی لائک کر دیتے ہیں لائک کر دیجئے گا جو نہیں کرتے سٹارٹ میں نہیں کرتے میڈ میں کرتے ہیں انڈ میں کرتے ہیں لائک کر کے چاہیے گا نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اچھا دوستو بات ہو رہی ہے آج مختلف چینلز کے پر ستارہ حسین کی ویوز کو لے کر یہاں تک کہ میں نے بابر کا ویڈیو دیکھا کل کا جو ہے وہ سات گھنٹے پہلے کا کل رات میں شاہد اس نے پبلک کیا ہے اس پر بابر نے بہت واضح توپا کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دلبر اور بابر کے وجہ سے ستارہ کے ویوز گرتے ہیں اور ابھی ستارہ جو ہے اسلام آباد میں گھر لے رہی ہے اسی لئے بابر دلبر بھی جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں اپنے لئے گھر ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ستارہ کے ویوز گریں تاکہ ویوز ان کو پڑھیں اس قسم کی باتیں جو ہے وہ بابر نے لوگوں کے موقعی اور واقعی لوگ اس طرح کی بہت باتیں کر رہے ہیں کومنٹ سیکشنز میں ہوتی ہیں ہیٹرز کی چینلز کے پر بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بابر نے تو واضح طور پر کہا کہ آپ کی ستارہ آپ کو مبارک ہو پتہ نہیں کون سے چینلز ان کو دکھ ہوا اگر کوئی ہیٹر ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں ہیٹرز تو یہی کہتے ہیں ہیٹرز کی بات کوئی لوگ ویلیو کوئی دیتے ہیں اور اگر سپورٹرز ہیں کیونکہ ہیٹرز تو چاہتے ہی ہیں کہ ستارہ کے ویوز کم آئیں اور اگر کوئی سپورٹر ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ستارہ کے ساتھ بلکل بلکل بھی کسی اور کو نہیں پسند کر رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ ستارہ کے ساتھ بلکل کوئی بھی نہ ہو تو وہ اپنی طرف سے ستارہ سے تنی محبت کرتے ہیں کیونکہ تاہیے ستارہ کے ویوز بٹ رہے ہیں اور یہ چیز جہاں ان کو پسند نہیں ہے یہاں پر نوشین ملتانی چاہاں ان کا بھی میں نے ولوگ دیکھا سیکنڈ لاز جب تک کہایا اس سے پہلے والا میں نے ولوگ دیکھا سوری ریکشن دیکھا اس میں بھی وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ بٹ جاتے ہیں ستارہ کے رشتداروں میں بھی اس کی ستارہ نے بہت ہی کہتے ہیں کہ گہرائی میں جا کر میں کہوں گی کہ شارٹ آٹس تھی ہیں اپنے گھر میں رکھ رکھ کے لوگوں کو اتنے دن اور واقعی سب کے اپنے اپنے چینلز جہاں وہ چل گئے ہیں گروہ ہو گئے ہیں ملک کاشف کا چینل چل گیا ہے ملک وکار کا چینل چل گیا ہے اسی طرح ہرا جو ہے اس نے بھی اپنا چینل اسی طرح گروہ کر لیا ہے تو سب نے ستارہ کے ساتھ جڑ جڑ کر ستارہ سے اپنا اپنا فائدہ حاصل کیا چلو اس سے میں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر وکار کو ویوز آ رہے ہیں یا اس کے بھائی کو ویوز آ رہے ہیں کیونکہ کاشف کی جو بیٹی ہے وکار کا جو بھائی ان کا جو کپل ہے وہ بھی بہت جلدی ہٹ ہوا ستارہ کے ہی چینل سے اس کو شاؤٹ آؤٹ ملا لیکن ہٹ وہ اپنے بل پہ ہوا مطلب ہی کہ شاؤٹ آؤٹ کے بعد اگر آپ کو اگلے کا کام پسند آتا آپ پھر بھی جاتے ہیں اب دیکھیں اسی طرح انور چچا ہے انور چچا کوئی اتنے سارے ویوز نہیں پڑتے کیونکہ ان کا کام لوگوں کو اتنا نہیں پسند ورنہ سٹارٹ میں شاؤٹ آؤٹ ان کو بھی کئی بار ملا ستارہ کے چینل سے اب وہ بیچ میں دیکھنے کو نہیں ملتے کیونکہ ستارہ کی فیملی کی طرف سے آتے ہیں کوئی جہاں اس کے پر ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں کہ یہ انور جہاں یہ نہیں دیکھنے چاہیے تو شاید اس لئے نہیں دیکھ رہے ہیں ورنہ ان کے کام کے اندر بھی لوگ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہاں وہ ریاکشن دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے بلوگ کے پر ویوز نہیں آتے ریاکشن کے پر آ جاتے ہیں اسی طرح یہ جو غلام عربی ہے غلام عربی کا بھی ولوگ کے پر اتنے ویوز نہیں آتے اس کو ویوز بھی ریاکشن پر پڑھتے ہیں اسی طرح جو پھٹی آنکھوں والی ہیں اس کے بھی ولوگ کے پر ویوز نہیں پڑھتے ریاکشن کے پر ویوز پڑھتے ہیں کانٹروورسی کریٹ کر کے وہ اپنے ویوز لیتی ہے لیکن وقار کی فیملی ایسی فیملی ہے جس نے کانٹروورسی کریٹ کیے بغیر ویوز گین کی ہیں شاید کام پسند آیا وقار جہاں وہ تھوڑا سا میں کہوں کی کانٹروورسیل پرسنیلٹی ہے صرف اور صرف نجمہ کی بیٹی کے رشتے ایک سے ریلیٹڈ اور ہیٹرز نے بہت ہوا دی ہے وقار کو لے کر وقار کے کو کبھی ستارہ کی مووی کا ہیرو بنا کر اور کبھی شک میں ڈال کر کے جو جیسے ستارہ ستارہ کے آسمان پر پچھلی دفعہ جو ویڈیوز ڈالی تھیں ان میں ایک سین تھا جس میں سے بیک شوٹ لیا گیا تھا ہڈی دکھائی دے رہی تھی باقی کچھ نہیں تو یہ ان کو تھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے یہ کون ہے عمر ہے کہ وقار ہے کہ کون ہے تو اس طرح کی چیزوں کے اندر انہوں نے کانٹروورسیل کر دیا اس کے ٹاپک کو اس بندے کو اس کی پرسنیلٹی کو ہی کانٹروورسیل کر دیا تو اس کا چینل چل پڑا اور کچھ جو ہے وہ تھامنلز ایسے لگاتا ہے مجھے وقار کے رییکشن بھی بالکل نہیں پسند بات کو بہت لینٹھی کر دیتا ہے اور بس ایسا کرتا آخر میں ہی لگتا ہے کہ اس نے بس کسی بات کو لنگر ہی کیا باقی کچھ کوئی اس نے آنسر نہیں کیا اور میں نے تو زیادہ حد تک وقار کے رییکشن کو دیکھنا ہے مجھے وقار کے رییکشن جو ہیں وہ یہی لگتے ہیں کہ ویو گین کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے چہرے سے بہت معصوم بناوا ہوتا ہے وہ لیکن نہیں وہ ویو گین کرنے کے لیے کانٹروورسیل تھامنل لگاتا ہے اور Q&A کے ڈرامے میں بیٹھ کر کہ Q&A کا میں سیشن کر رہا ہوں لیکن جو اس نے تھرامنل پر ڈراما کیا ہوتا ہے وہی اس کا آنسر ہوتا ہے ریالیٹی باقی مطلب کے آنسر اس میں نہیں ہوتا خیر اور باقی رہے گی جوڑی علشبہ اور آمیر کی جوڑی وہ لوگوں کو شاید پسند آ رہی ہے تو اس لیے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور باقی جو ہے ستارہ کا کوئی رشدار میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ستارہ جتنے ویوز گین کر رہے ہیں یہاں ویوز یہ ہیں ان کے گرے میں ہیں سب میں بٹے میں ہیں جیسے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اسی طرح ان کے ویوز بھی چٹ بٹ گئے ہیں اگر ہم ڈیوائیڈ کرنے سے ستارہ کی ویوز کو تو وہ ڈیوائیڈ ہو کر اس کے نو لاکھ ویوز جو ہے اس کے تمام رشتے داروں میں بٹ چکے ہیں ہم اپنے لیے اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ ہم جو ہے ہم ریکشن دیتے ہیں ہم بلوگنگ تو میں نہیں کرتی اس لیے میں نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پر بٹ گئے ہیں خیر یہاں پر مجھے ایک بات اور بہت اچھی لگی نوشین سیسٹر کی کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے رشتہ دار کمیونٹی پہ ساری تھامنل پہ ستارہ کو لگاتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے تھامنل کو کیچی بنانا ہوتا ہے اٹریکٹر بنانا ہوتا ہے کانٹروورشل بنانا ہوتا ہے تو لگاتے ہیں دوستو تھامنل جو ہوتے ہیں وہ نیڈ ہیں اور یوٹیوب کی پولیسی کے اندر ہے کہ تھامنل جب وہ کیچی ہونا چاہیے تو پھر جس کو جیسے صحیح لگتا ہے وہ ایسے لگا لیتے ہیں ہاں جو ارمانی انٹی ہیں ان کے تھامنل تو بہت ہی واہیات ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی لوگوں کے تھامنل سے مجھے تنا ایشو ابھی تک کسی کی تھامنل کو دیکھ کر ہوا نہیں ہے خیر تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ لوگ جو ہے جیسے نوشین کہہ رہی ہیں کہ ستارہ کی ریلیٹیو ستارہ کو تھامنل پہ ضرور لگاتے ہیں تاکہ ان کا ولوگ چلے اور لوگ دیکھیں لیکن اپنی کمیونٹی پہ شیئر نہیں کرتے ستارہ کا کوئی بھی ولوگ اور واقعی یہ ریالٹی ہے ستارہ کا کوئی ولوگ کمیونٹی پہ شیئر نہیں کرتا کسی نے بھی نہیں کیا اس کے کسی رشتہ دار نے نہیں کیا اور واقعی صحیح کہہ رہی ہے اکثر جائے نوٹفیکشن نہیں بھی جاتے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ستارہ کا نوٹفیکشن یہ بھی کوئی نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس کا نوٹفیکشن نہ آگیا اور واقعی میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ مجھے بہت سی فرینڈز نے آ کر کہا ہے کومنٹ سیکشن میں انسٹا پہ کہ آپ کے ولوگز نہیں آ رہے سوری ریکشنز نہیں آ رہے آپ کا نوٹفیکشن نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے لائفز کے اندر کتنی بار آ کر کہتی ہیں کہ اب کب سے لائف ہے ہمیں تو نوٹفیکشن ہی نہیں آیا تو واقعی نوٹفیکشنز کے ایشو آ جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو یہ کرنا چاہیے اور میں نہیں جانتی باقی کیسے نے کبھی ستارہ کو کمیونٹی پہ لگایا یا نہیں لگایا لیکن مجھے اس چیز پہ بہت خوشی ہے کہ ستارہ کے آسمان کی فرسٹ ویڈیو کو پہلے کچھ ہی دیر میں چند لمحوں میں میں نے اس کو اپنے کمیونٹی پہ لگا دیا تھا یہ سوچ رہی تھی میں ہس رہی تھی میں نے کہا ستارہ کہے گی کہ اس کا تو اتنا چھوٹا سا چینل ہے میرا لاکھوں کا چینل ہے لاکھوں سبسکرائبرز ہیں میرے اور اس کو کیا ضرورت ہے مجھے کمیونٹی پہ لگانے کی مجھے شیئر کرنے کی لیکن اپنی خوشی ہوتی ہے محبت ہوتی ہے میں نے محبت میں اس کو شیئر کیا تھا اس کی فرسٹ اپیسوٹ جب آئی تھی مجھے بہت اچھی لگی تھی بہت ٹیلنٹ تھا اس میں ستارہ کا اور اس کے ٹیلنٹ کو میں چاہتی تھی کہ اس کا ٹیلنٹ وائرل ہو لوگوں کو پتہ لگے کہ ستارہ ماشاءاللہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے اور اس کا کام جا ہے وہ آگے سراہا جائے تو میں نے اس کو کمیونٹی پہ شیئر کیا تھا میں سبب بڑپن کی بات نہیں کر رہی کہ میں نے کچھ کوئی تین مارا ہے لیکن یہ میں بتا رہی ہوں کہ محبت جب ہوتی ہے انسان کو کسی سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یوں ستارہ ستارہ کہنا اس کے گھر میں گھسنا اس سے فائدہ بٹورنا اور اس کے بعد اس کے کام کو ہی نگلیکٹ کر دینا ویلیو نہ دینا دیکھو انسان اگر خزانہ ہونا اس کے پاس کارون کا خزانہ اور اس کو بھی وہ صرف کھاتا جائے کھاتا جائے کھاتا جائے تو ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے سمجھ نہیں آرہی کسی تارہ کو کھا تو رہے ہیں یہ لوگ لیکن جز دن ستارہ کا کانٹینٹ ختم ہو گیا سیریسلی ان لوگوں کو ابھی صرف دال دے دیا ہی چلے گا نارمل جیسے باقی یوٹیوبرز کا چل رہا ہے کوئی خاص جو ہے ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کی جو کانٹروورسیز کیریئٹ کر لیتے ہیں نا یہ بھی کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گی کسی گنتی میں نہیں آئے گی اور اس سے بھی ان کو کوئی بینفٹ نہیں ہوگا اچھا یہاں پر تھوڑی سی بات میں بابر کی کروں کہ بابر نے جب میں نے بھی تھوڑی در پہلے بات کی تھی کہ بابر نے کہا کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ کے ویوز وغیرہ لینے کے لیے اور پھر بابر نے وہاں کہہ دیا کہ تمہاری ستارہ تمہیں مبارک اور اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہاں آ کر رہے ہم یہاں نہیں رہیں گے لیکن اس تمام باتوں سے یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ ستارہ نے اسلام آباد میں ہی گھر لیا ہے ویسے جتنی جگہیں جو ہے وہ ڈیڈی نے تو خیرت نہیں زیادہ واضح طور پر دکھائی نہیں ہے بابر نے اچھے گھر کے گھر دکھائے ہیں لوکیلٹی دونوں نے نہیں صحیح سے دکھائی کہ کس ایریا کے اندر وہ گھر ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص اٹریکٹیو جو ہے وہ ایریا مجھے نہیں لگا کہ جہاں کے اوپر یہ کہیں کہ ہم کراچی سے آ کر یہاں خوش رہ رہے ہیں اور ہم یہاں بڑا کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں میرا اپنا بچپن کراچی میں گزرہ میں کئی پر بتا چکے ہوں کراچی کے لوگ بہت مختلف ہیں پورے پاکستان کے لوگوں سے کراچی کے لوگ بہت 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 زیادہ مختلف ہیں ہیلپفل لوگ ہیں فرینک لوگ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی پاکستان کے باقی لوگوں نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ باقی سیٹیز کے اندر جاؤنا تو لوگ ریزرو رہتے ہیں اب جہاں میں رہ رہی ہوں یہاں پر بھی لوگ بہت ریزرو رہتے ہیں اسی طرح راولپنڈی سیٹی کے اندر بھی لوگ بہت ریزرو رہتے ہیں لاہور کے اندر بھی لوگ بہت ریزرو رہتے ہیں مطلب اس طرح گھلتے ملتے نہیں ہاں جو پرانے ان کی جان پہچانے ہیں ان میں لوگ بہت گھلتے ملتے ہیں جیسے کہ اب میرا سسرال ہے ان کے ساتھ سب کی اٹریکشن ہے سب گھلتے ملتے ہیں لیکن باقی پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈیفرنٹ لگتا ہے کراچی سے یہ اسلام آباد راولپنڈی لاہور تمام سٹیز مجھے بہت ڈیفرنٹ لگتے ہیں جو لوگ کراچی کے رہائشی ہیں جو کراچی کے عادی ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان سٹیز میں آرام سے آرام سے جو ہے وہ خوش رہ پائیں گے یا خود کو جو ہے وہ جو یہ محسوس کریں گے کہ چلو بھئی اب ہم ہاں یہ ہے یہ چیز الگ ہے کہ اب جاہے وہ دنیا آپ کی ہتھیلی کے اوپر ہے آپ کے اپنی دنیا آپ کی ہتھیلی کے اوپر ہے سیل فون کے اندر ہے آپ کے لائف آپ کی فیملی آپ کا گھرمار اور اس کے علاوہ آپ کا اپنے سیل فون یہ آپ کی لائف ہے اب تو دنیا ایسی ہو چکی ہے اب لوگ نیبرز کا اور ایریا کے لوگوں کا لوکیلٹی کے لوگوں کا کوئی کسی کو ہوش نہیں ہوتا کسی کو پروان نہیں ہوتی کرے بندر رہ رہا ہے کسی کو فکر نہیں ہوتی اب شاید جو ہے یہ لوگ ایڈجسٹ کر پائیں ایڈجسٹ کر پائیں کیونکہ یہ بھی آدھی ہو چکے ہم نے سوشل میڈیا کے لائف انہوں نے بنائی ہوئی ہے باقی میرا خیال ان کا بھی آس پڑوس سے اتنا انٹریکشن اب نہیں رہا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنی دشواری نہ ہو ورنہ ایک سٹی چھوڑ کر دوسرے سٹی جانا کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے اور وہ بھی کراچی جیسا سٹی چھوڑ کر کیونکہ کراچی سٹی بہت میں نے کہا نا ڈیفرنٹ سٹی ہے وہاں کے لوگ بہت ڈیفرنٹ ہیں باقی پاکستان کے لوگ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو لیکن گھلتے ملتے نہیں ہیں بہت جلدی گھلتے ملتے نہیں ہیں میں ایک دفعہ کہیں شاپنگ کر رہی تھی پنجاب میں پنجاب میں کہیں شاپنگ کر رہی تھی کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں آدھی ہوں کراچی کی بچپن میری پیدائش میں ہی ہوئی ہے تو وہاں جہاں میں ایک بار شاپنگ کر رہی تھی پنجاب میں تو میں نے کوئی آنٹی تھی اس وقت میری اتنی ایج بھی نہیں تھی کوئی آنٹی تھی اور ان سے میں نے کوئی مشورہ مانگا تھا کسی جوڑے میں کس کا کپڑا کیسا ہے یا یہ کپڑا خراب تو نہیں ہوگا تو انہوں نے مجھے کہا مجھے کیا پتا حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ایج کی تھی اور پوتے پوتیوں والی لگ رہی تھی تو کہتی ہیں مجھے کیا پتا شاپ کی پر سے پوچھو تو میں ہس پڑی میں نے کہا ہاں واقعی ہے یہاں کے لوگ فرق ہیں یہاں کے لوگ ڈیفرنٹ ہیں اور ایسا کئی بار ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت گھلتے ملتے ہیں وہاں پر آپ کو سجیشنز بھی دے دیں گے کہ نہیں اس کے ساتھ یہ کلر میچ کر لو اور اس کے ساتھ یہ والی لیس لگا لو بڑے فرینکوں کے آپ کو بتا دیں گے اور یہاں پر لوگ جو ہیں نا وہ بڑے عجیب جی بانکوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی سے ذرا سا بھی مشورہ مانگ لو کہ بھئی یہ چیز اس کے ساتھ میچ کر جائے گی کیونکہ لیڈیز ہی لیڈیز سے مشورہ مانگ آپ شاپ کی پر تو ہر چیز کو اچھا ہی بولے گا نا وہ بولے گا کہ بھئی یہ کرٹنز تو آپ کے سوفوں کے ساتھ کمال لگیں گے لیکن چلو اب یہ چیز جو ہے آپ کو کے لیے نیٹ نے ایزی کر دی ہے آپ کو ہر چیز گوگل بابا پہ آرام سے مل جاتی آپ نے تمام میچنگز اور تمام چیزیں بس آپ کے پاس سیل فون ہونا چاہیے اور نیٹ ورک ہونا چاہیے پھر تو آپ پہاڑوں پہ بھی رہ سکتے ہیں آپ چاند پہ بھی رہ سکتے ہیں خیر دوستو پہاڑوں سے ریلیٹڈ بہت مزے مزے کے ڈرامے آ رہے ہیں یار گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے اوپر بہت ہی مزے کے ڈرامے اب بھی ایک ڈراما جا ہے کابل لیپلاو میرا فیورٹ ڈراما ہو گیا وہ یار کہ اس میں نا عجیب سی سٹوری ہے شروع میں جب میں نے دیکھی تھی پہلی اپیسوڈ تو مجھے بہت عجیب لگا کہ ایک بڑھے کے ساتھ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے یہ کیسا ہے لیکن آگے چل کے پتہ نہیں کیوں اس رشتے میں اتنی اٹریکشن فیل ہو رہی ہے نا اب دل چاہ رہا ہے کہ ان کے دل مل جائے ان کے دل جڑ جائیں اب دیکھو کہیں نہ کہیں لگ بھی رہا ہے کہ ان کے دل جڑ جائیں گے لیکن اس کے اگلی اپیسوڈ اس کے کچھ جلگیاں یہاں وہاں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے تو خیر پہاڑوں سے ریلیٹڈ وہ ڈراما تھا اس کی کہانی اس کے علاوہ نوروز نوروز جو ہے اس کی سٹوری بھی بہت 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 ڈیفرنٹ سٹوری ہے وہ بھی پہاڑوں کے علاقوں کی ہے اور وہاں کی کہانی سٹارٹ ہوئی ہے بہت ڈیفرنٹ سٹوری ہے اس کا خیر کہاں ہم اسلام آباد سے پہاڑوں اور پہاڑوں سے ڈراموں پر پہنچ گئے لیکن یہ کہ گرین انٹرٹینمنٹ آیا اور چھا گیا اس نے آنے سے پہلے ہی اپنے ڈراموں کی اتنی اچھی سے پروموشنز کی ہیں اپنے چینل کو اتنے اچھے سے انہوں نے میں کہوں گی پروموٹ کیا ہے پبلیسیٹی تنی اچھی کی اپنے ڈراموں کی کہ ان کے ڈرامے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ان کے ملینز میں سبسکرائبرز ہو گئے تھے اور ڈراموں کے اوپر میں کہتے ہوں پہلی پہلی اپیسوڈ ان کی ملینز میں گئی ہیں اور بہت بہت زبردست جہے ریسپانس ان ڈراموں کا اور ان کے اوپر رییکشنز بھی بہت اچھے اچھے بن رہا ہے اگر آپ لوگوں کو کسی ڈرامے پر رییکشن سننا ہے تو پلیس مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں میرا دلچارہ ہے کہ کیوں نہ میں بھی جہے ڈرامے کے اوپر رییکشن دوں خاص طور پر جو مزے مزے کے ڈرامے آج کل آ رہے ہیں ویسے تو بیوی باجی بھی بہت 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 اچھا ڈرامہ رہا میرے خلال سے تو اس کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ بھی آنے والی ہے بہت اس میں سبق آموز چیزیں تھیں خیر کہاں کہ کہاں پہنچ گئے یار زندگی ایک جہے سٹوری ہی ہے اب جیسے ستارہ کے آسمان کے اوپر ستارہ کے سٹوری کو پورٹریٹ کر رہی ہے اور یہاں پر لوگ کوئی کیا لگا رہا ہے کوئی کیا لگا رہا ہے ستارہ اپنی سٹوری دکھا رہی ہے ماں کی دکھا رہی ہے بہن کی دکھا رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹوری اسی سے ریلیٹ کرتی ہو یار ضروری نہیں ہے آپ اپنے اردگرد بھی تو دیکھیں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ساتھ دائمہ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگوں کی سٹوریز ہوتی ہیں اسی طرح تو ڈرامے بھی بنتے ہیں اور اسی طرح سٹوریز بھی لکھی جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہر انسان جو کہانی ہو جب رائٹر ہے وہ سینکلو ڈرامے لکھتا ہے تو کیا سینکلو ڈرامے اسی کی زندگی کے گرد گھوم رہے ہیں کیا وہ اپنی سٹوری بتا رہا ہوتا ہے نہیں بہت سے کریکٹر ہر انسان کے اردگرد کئی کریکٹر ہے ہماری میڈ کتنی میڈز چینج ہوتی ہیں سب کے اپنی سٹوریز ہوتی ہیں ہم کسی ہسپٹل میں ہوتے ہیں وہاں کتنے بیمار پیشنٹس ہوتے ہیں سب کے اپنی سٹوریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری جگہ ہے جہاں پر ہمارا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی لائپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں خیر دوستو کیا کہو بات اتنی لمبی ہوتی جاری ہے اور آنچھ اپنی وائس کے لیے میں آپ سے سوری کرتی مجھے تھوڑا سا فلو ہو رہا ہے اور ہاں گلہ میرا ٹھیک ہے ابھی تک ٹھیک ہے اب میں تھنڈا پانی روک ہوں گی کیونکہ فلو میں اگر میں تھنڈا پانی پیوں تو میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے اور مجھے تھوڑی سی الرجی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں ہو گئی ہے موسم تو اتنا اچھا ہے لیکن اکثر جہاں وہ اس موسم میں اگر میں باریکی سے صفائی وغیرہ کرلوں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے تھوڑی سی کیونکہ مجھے ڈسٹ الرجی بھی ہے اور مجھے سیلن سے بھی الرجی ہے تو یہ برسار ٹائپ کا موسم جو ہے یہ جو ہے یہ بھی میرے لیے فلو لے کر آ جاتا ہے خیر دوستو آپ نے مجھے بیر کیا اتنی دیر آپ کا بہت بہت شکریہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمایا آسانی آبارنے کی توفیق آتا فرمایا شیطان صرف مردوں اور تو سے رکھے ہمیں ہمارے جانل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کنچر کو محبوس آمین فوم آمین اپنا بہت سار خیال رکھے گا اپنے ہمیں عاد رکھے گا اللہ حافظ